میرم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری خوراک کیسی ہونی چاہیے لائف سٹائل تو اوورال آبویسلی کچھ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کچھ آپ بھی ایڈ آن کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے ہارٹ کو ایک ہیلتی فارم میں رکھ سکتے ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی شیئر کیا جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ آرڈی ہارڈ ڈیزیز کے رسک پر ہوتے ہیں تو اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ابھی آج کے لئے جس بیری کومن کے لوگ جو ہیں they start following social media influencers اور جس طرح کی بھی ڈائیٹیاں supplements جو وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں people just start following that blindly وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ابھی جس طرح کچھ عرصہ پہلے کیٹو جینک ڈائیٹ جو تھی اس کا بہت زیادہ trend تھا کہ جی آپ اس سے weight reduction کریں ketogenic diet جو ہے اس کے اندر 70% calories وہ fat سے لے رہے ہوتے ہیں جبکہ جتنے بھی ہمارے cardiac patients ہوتے ہیں اور ڈائیبیٹیز والے بھی اور hypertension والے بھی ان کے لیے یہ ایک set rule ہے کہ 27% total fat سے آپ نے increase نہیں کرنا اپنی ڈائیٹ میں جس میں saturated fat وہ fat chicken eye کی وہ قسم جو کہ room temperature پہ جم جاتی ہے جس کے اندر ہمارا آتا ہے گھی ہے آپ کا even coconut oil ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ room temperature پہ جم جاتا ہے کئی لوگ یہ جو ہے اس پہ کافی زیادہ بہت اچھی چیز ہے اچھا ہے لیکن کسی اور condition کے لیے جس طرح ہمارے liver patients ہیں اس کے لیے وہ اچھا ہے اس situation میں جب ان کو digestion کے issue ہے کہ اس میں جو triglyceride کی ہمارے پاس form ہے نا وہ medium chain ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کا digestibility basically بڑھ جاتی ہے لیکن وہ heart اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 7% سے زیادہ saturated fat اپنا increase نہیں کرنا جس میں آپ کا دیشی گھی مکھن ملائی یہ سب چیزیں آتی ہیں اکثر لوگ اس میں یہ ہمارے ساتھ argument کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ وہ تو ہم انگلی پہ رکھیں گے تو وہ تو پگھل جاتا ہے وہ چاہے آپ کی انگلی پہ پگھل رہا ہے اس نے اندر جا کر آپ کی آرٹریز کو لگ ہی کرنا ہے ویجیٹیبل آئل بھی اس میں آتے ہیں سارے ویجیٹیبل آئل کا یہ ہے کہ جب ہم پیشنٹ کو اس سے روکتے ہیں تو وہ اکثر آلیو آئل میں پراتھے بنا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں نہیں آپ نے اس میں پراتھے نہیں بنا کر کھانے اور اس میں یہ کہ اوور آل اگر ہم جس طرح جو میجورٹی ہم ہمیشہ یہی ایک اس میں ایک سیٹ رول سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیلی جو ان کا ڈائیٹ رینٹیک ہے نا اس میں پائیف تو سکس ٹی سپون چائے کی چمچی سے زیادہ چکنائی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اور یہ وہ چکنائی ہے جو کہ جس میں ہم نے ان کے کھانے کو پکایا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی ایکسٹرا جو آپ نے اپنے ڈائیٹ میں ایٹ کرنا ہے نا جیسے اکثر لوگوں کو خیال آتے ہیں کہ نہیں وہ میں نے بریکفاسٹ میں ایک جو ٹی سپون ہے وہ گھی کا یا مکھن کا کبھی کبھار لے لینے میں حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ اسے ڈیلی بیسز پر اپنی ڈائیٹ میں لیں گے اور ایک ہیلڈی بیلنس ٹائٹ کے اندر آپ نے ڈیری کا استعمال بھی کرنا ہے اس میں ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ لو فیٹ میں جو ہے نا دودھ اور دہی کا استعمال کریں اگر آپ کے گھر میں کھلا دودھ آتا ہے آپ اس کی دو دفعہ بلائی کو ریموف کریں تو وہ سکمڈ ملک بن جاتا ہے کہ اس میں سے ہم میکسیمم جو فیٹ ہے اس سے ریموف کر دیں اور ایک ہائی فائیول ڈائیٹ اس میں بہت ہمارے تو گھروں میں یہ ایک روایت ہے کہ جب تک مرچ مسالے اور وہ تیل نہیں ڈلتا کھانے میں تو وہ کھانے نہیں بنتا اور ایک اور چیز کے دیسی گھی کا پورا تڑکہ لگایا جاتا ہے اور روٹی کے اوپر یا پراتھی آپ نے ذکر کیا ہے راتوں پر بھی دیسی گھی رکھا جاتا ہے بلکل رکھا جاتا ہے بیسیکلی دیکھیں اگر تو آپ لے رہے ہیں نا کوئی ایک ڈیڈ میں ماں بعد آپ نے ایک میل ایسا لے لیا تو کوئی بات نہیں لیکن ہم یہ جو ہے نا کہ اس کو اپنے کومن پریکٹس بنا لیا ڈیلی بیسیس پہ نہ لیں پلس بہت زیادہ ایکسیسیف کاربز کا انٹیک بھی ٹھیک ہے جسے نا فرائیڈے ہے فرائیڈے کو بہت سے گھروں میں پریکٹس ہے کہ جی بریانی ہی بنے گی اور یہ جب ہم پورشن کنٹرول نہیں کر رہے بہت ایکسیسیف اماؤنٹس میں بھی ہم جب کاربو ہائیڈریٹس کنزیوم کر رہے ہیں نشاستہ والی چیزیں جس میں آپ کا روٹی چاول پھر سیریلز بھی آ جاتے ہیں تو وہ جتنے ایکسیسیف اماؤنٹ میں ہوں گے تو وہ تو باڈی میں اس کی بھی چکنائی بن کے سٹور ہوگی اور جو آلیڈی ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی وہ وائٹمینی جس طرح آندر ہے بادام لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ڈیلی جو ہے وہ کوئی بیس 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 بادام کھانے شروع کر دیے اپنے جس طرح بریکفاسٹ میں اوٹس کا استعمال کریں جائی کا دلیا اس کے اندر سولیبل فائبر ہوتا ہے جو کہ ایکسیسیف کولیسٹرول کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے آپ کی باڈی سے ایک سفیٹ آؤٹ کر دیتا ہے پھر ایپل کا استعمال کریں سیپ جو ہے وہ اس لیے اچھا ہے کہ اس کے اگر چھلکے کے ساتھ استعمال کریں تب بھی اچھا ہے اور اگر چھلکے کے بغیر استعمال کریں وہ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہے کیونکہ اس میں بھی سولیبل فائبر ہے اور اپنے ہر میل کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سیلڈ ضرور لینا ہے کچھ سبزیاں اور اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ایک فینسی سیلڈ چاہیے کہ جی مجھے آئیس برگ لیٹسی آنلفز نہیں ملے تو میرا سیلڈ نہیں کمٹیٹ ہوا آپ سیمپل کھیرے گاجہ جو بھی ہمارے آپ کو سیزنل سبزیاں بہ آسانی مل جاتی ہیں اس کو استعمال کریں تو یہ ایک بہت سیمپل سا طریقہ جس سے آپ اپنی ڈائیٹ میں فائبر جو ہے اسے انہانس کر سکتے ہیں بیسیکلی بیلنس ڈائیٹ رکھنی چاہیے جس میں ویجیٹیبلز کو زیادہ سے زیادہ ایڈ کریں آپ کے ایک میل میں اگر آپ گوشت کا استعمال کر رہے ہیں تو سیکنڈ میل میں آپ کو سبزی ہی لینی چاہیے اور گوشت کا بھی پورشن کنٹرول اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری پاہ میں نہ ہتے لی اس کے ایک سائز کا جو آپ لے رہے ہیں پریفریبلی چکن یا فش آپ اس کا استعمال کریں آپ بھی کھا رہے ہیں وہ آپ ذرا کہتے ہیں کہ مناسب کھائیں متوازن کھائیں اور ذرا میانہ روی میں رہے کھائیں آپ کہیں بھی ہوں وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیچئے سنو نیوز کے یوٹیوب چانل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں موسیقی